بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ فرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا عوش اونیت عباسی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یوٹیوب پر امارا ری یوز کانٹینٹ ہوتا ہے یا ریپیٹیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بار یوٹیوب کی پولیسی کیا ہے کیونکہ فرینڈز آپ لوگوں کو میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ میرا جو ایک چینل تھا وہ اسی وجہ سے ری یوز کی وجہ سے ڈی منیٹائز ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے اس پر دوبارہ کافی زیادہ چینجنگ وغیرہ کر کے دوبارہ میں نے اس کو منیٹائز کروا لیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ایکسپیئینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو جائے یا جب آپ منیٹائزیشن کیلئے اپلائے کریں تو کم از کم آپ یہ گلتیاں نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے یہ گلتیاں کی تو آپ کا چینل بھی ری یوز کی وجہ سے جو ہے وہ اگر منیٹائز ہے وہ ڈی منیٹائز ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے اپلیکیشن دی ہے تو تب آپ کو وہ ریجیٹ ہو جائے گی کہ آپ کا ری یوز ہے آپ اس کو سیٹ کریں تیس جلو کے اندر اندر آپ نے اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے اور اس میں چینجی وغیرہ کر کے آپ نے دوبارہ ری اپلائی کرنا ہوتا ہے تو فرنگ مجھے پتا ہے یہ جو تیس دن ہوتے ہیں یہ بہت مشکل ہوتے ہیں ظاہری بات ہے اتنی محنت سے بندہ فور کے وائٹرین کرتا ہے ایک ازار سسکرائبر کرتا ہے وہ جب اپلائی کرتا ہے تو آگے سے ری یوز والی میل آ جاتی ہے تو پھر وہ بھی آگے سے تیس دنوں کے بعد آپ دوبارہ ری اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تیس دن جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتے ہیں کسی بھی اس یوٹیوبر کے لیے جس کا جو چینل اس وجہ سے ریجیٹ ہو جاتا ہے تو فرنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے خل اپنے چینل کو منیٹائزیشن سے پہلے چیک کر لینا ہے کہ مطلب ہم یوٹیوب نے ہمیں پولیسیز ویرہ بتائی ہوئی ہیں کہ ریپیٹیڈ کونٹینٹ کیا ہوتا ہے ری یوز کونٹینٹ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے تو فرنگ دیکھو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے یہی میں آپ کو بہن ہوا کہ آپ لوگوں نے اپنی فیس کے ویڈیو کیا کرنی ہے کریئیٹ کرنی ہے مطلب آپ کا اپنا کونٹینٹ آنا چاہیے جینور کونٹینٹ آنا چاہیے آپ کا خود کا آنا چاہیے اور کوشش کریں کہ اپنے فیس کو سامنے لے گے آنے اگر فیس کو آپ سامنے لے گے آئیں گے اس میں آپ لوگوں کی اپنی وائس ہوگی تو آپ کا چینل انڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ اپروف ہو جاتا ہے منٹیزیشن کے لیے یہ تو چلو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنا سارا کونٹینٹ بنایا آتا ہے ان کی لیے ایشو تو نہیں آتا لیکن کچھ لوگ ایسے لیے ہوتے ہیں کہ ان کو مذہب جیدر سے کوئی ویڈیو ملتی ہے وہ اپلوڈ کر دیتی ہیں یا رنگ کیون وگرہ یوز کر دیتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو فرنڈ آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے اگر آپ کا چینل منٹائز ہے تک بھی آپ لوگوں نے جو نیو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے اس میں رنگ کیون کا بہت ہی کم یوز کرنا ہے پہلی تو بات ہے کہ یوٹیوب سے کافی رائٹ فری تیون آپ کو مل جاتی ہے یوٹیوب کی لیبریلی سے اگر وہ تو آپ یوز کرنا چاہیں وہ تو مطلب لیگل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے کبھی بھی ایشو نہیں آئے گا لیکن اگر آپ لوگ باقی جو کافی رائٹ فری اور بھی بہت زیادہ آپ کو یوٹیوبار مل جاتی ہیں ان کے اوپر ویسے کافی رائٹ فری لکھا ہوتا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے میں نے بھی اس طرح ایک کافی رائٹ فری مجھے نظر آ رہا تھا میں نے وہ یوز کی میرا چینل تو کدھی یوز کی وجہ سکت میں ایشو آ گیا تھا تو اس وجہ سے میں یہی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ پہلی تو بات ہے آپ لوگ اپنی وائس جو ہے وہ لے کر رہے ہیں اپنی وائس پر ویڈیو بنائیں رنگ ٹیون اگر آپ بہت ہی کام یوز کریں اگر آپ میں پھر یوز کرنی لکھا ہوا ہے تو آپ اگر چینل پہ وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو فرنس کی یوز کی اس کی یہ پولیس ہوتے ہیں اگر آپ کسی کا کنٹینٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی اس میں کوئی نہ کوئی ورکنگ لازمی ہونی چاہیے مطلب آپ اگر کسی کی رنگ ٹیون یوز کر رہے ہیں یا کسی کی ویڈیو یوز کریں فرنس تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو میوٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے میوٹ کرنا اب اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر اپنا ریکشن دینا ہے مطلب آپ نے اپنی وائس آور کرنی ہے آپ نے بتانا ہے کوئی ڈرامے کا آپ کلیپ لے لیتے ہیں تو آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ اس ڈرامے میں یہ ہوا ہے اس طرح ہوا ہے یہ ہو ہے کوئی مووی کا سین آپ بتا رہے ہیں تو مطلب آپ نے اس کی آواز آف کرنی ہے جو اس کی اپنی ریجنل وائس ہے اس کے اوپر آپ لوگ نے اپنا ریکشن دینا ہے مطلب آپ اپنے اکنا آپ نے اپنا ایک ورک کرنا ہے یہ آپ کو میرے خیال میں سمجھ آگی ہوگی یہ آپ کر سکتے ہیں دوسرا یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی رینگ ٹیون یوز کرتے ہو تو رینگ ٹیون تو میں آپ کو ساہج بتاؤ ہوں کہ رینگ ٹیون سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے منٹیزیشن جب بھی آپ اپلائی کرتی ہیں تو رینگ ٹیون سے ہی بندہ اس کی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو کوشش آپ نے کر گیا کہ اپنی وائس میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں اگر آپ لوگ نے رینگ ٹیون نیوز کی ہے تو رینگ ٹیون کے ساتھ آپ لوگوں کی اپنی اس کے اوپر بھائے سبر بھی آنی چاہیے مطلب اس میں بھی آپ کا اپنا ور آنا چاہیے مطلب میں آپ کو اس طرح ایسیمپل دے رہا ہوں آپ کسی جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کوئی قام کرنا ہے کہ اگر آپ پکچر اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دے کہ آپ لوگ صرف سیمپل پکچر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ پکچر وغیرہ یوز کرتے ہیں اور ایک بات آپ نے یاد رکھی ہے جب آپ پکچر بھی نیٹ سے اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کوئی فری کاپی رائٹ ٹیون بھی وہ سے اٹھا رہے ہیں نیٹ سے تو جب اس کے اوپر آپ کا کوئی ورک نہیں ہوگا آپ نے وہ پکچر لگا دی اس کے اوپر آپ نے آرڈیو مطلب جو بھی رنگ ٹیون ہو کی وہ آپ نے لگا دی تو تب بھی آپ کا ری ایوز آسکتا ہے تب بھی آکا ری آسکتا ہے تو آپ لوگ نے کیا در نیٹ اگر آپ نے کوئی پکچر اٹھا لی تو پھر اس پکچر کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے مطلب آپ نے اس کے اوپر اپنا دی ایکشن دینا ہے اپنی وائے ساور کرنی ہے مطلب اگر آپ لوگ کسی پکچر آپ لگا رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ دیں اس کنٹری میں ہوتا ہے اس کی قیمت ہے اس کی پرائز ہے تو یہ میرے شاید ریوز آ سکتا ہے میں ویڈیو کے بارے پہ بتا جی آپ ویڈیو یوٹیوب کس طرح کی ملو کرتا ہے ری یوز اس میں نہیں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ویڈیو پر اٹھا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اپنا کوئی ریاکشن دینا آپ نے اپنی اٹھا لیتے ہیں یہ دونوں اٹھا لیتے ہیں اور وہی کاپی ری ویڈیو بھی ہوتی ہے دونوں کو ویڈیو آگے وہی فری ری چل رہی ہوتی ہے اور آ ڈیو پیچھے جو ہے وہی فری ری آ سکتا ہے آ سکتا نہیں بلکہ آئے گا تو آپ لوگ نے میرے خیال میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ نے دونوں میں سے آرے کے اوپر اپنا کام لازمی کرنا ہے اگر آپ آرڈیو یوز کریں تو آرڈیو کو آپ نے کم کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی باتیں بتانی ہے کہ یہ جگہ ہے اس جگہ پر نیم یہ اس اس طریقے سے آپ نے اس کو explain کر نا ہے اگر آپ کسی کی ویڈیو اٹھا رہے ہیں اس ویڈیو کے اوپر بھی آپ نے اپنا reaction دینا ہے ملہب آپ نے اس کی آواز بند کرنی ہے اور اس کے اوپر اس کے about آپ نے بتاؤ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے چینل ہوتے ہیں یہ وائے سابت کرتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہو کے اتنے بڑے بڑے چینل ہیں وہ یہ ویڈیو گرہ یوز کرتے ہیں تو وہ ویڈیو گرہ یوز کرتے ہیں لیکن دیکھیں آپ اس کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں مطلب وہ ان کی وہاں پر پہلے کوئنٹ ہی آپ لوگوں نے یہ لازمی چیک کر لینا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو جو آپ کا کنٹینٹ ہے اس میں آپ لوگوں کی اپنی کوئی ورکنگ ہے یا نہیں ہے اگر کوئی آپ کو اس طرح کی ویڈیو نظر آتی ہے جس میں آپ کی کوئی بھی جو ہے آپ کوئی بھی ورک نہیں کی بس دونوں نیٹ سے اٹھائی اور آپ نے اپلوڈ کر دی آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کر پی اپلائی کر میں کیونکہ جب آپ اپلائی کریں گے تو ری یوز میں لازمی آپ کا ایشو آ سکتا ہے امید ہے فرنڈ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگ نے کومیٹس میں لازمی جو ہے اگر آپ کوئی مسئلہ آ رہے ہے مطلب آپ میں کسی کا چینل اگر ڈی ویڈیو ہوگیا ری یوز کی ویڈیو کسی کو بھی ایشو آ رہے ہے تو آپ لوگ نے نیچے کومیٹس کر دینا گی کومیٹس میں آپ کو لازمی بتا دوں گا آپ کے چینل کو میں ری ویڈیو کر دوں اس میں کیا ایشو آ رہے ہے تو اگر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ری یوز کے بارے میں جو بھی میس کنسیپشن تھی بہت ساری آپ کی کلیر ہوگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں اب فرنڈ نیکس نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک مجھے اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ